جن چوپال کاریکرم میں کئی اوے وستائیں دیکھنے کو ملین تو وہیں بھیٹ ملاقات کاریکرم کے دوران لوگوں کا گمچھا تک اتروایا گیا جس میں لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور اسی دوران عام لوگوں سے خاص پاتشیت کی شرا سمباداتا نے اوکی منتری بھوپیش بھگل اپنے نواز پر چوپال لگا رہے ہیں اس لئے سرکار نے جندرسن لگایا تھا اس سرکار نے چوپال لگایا ہے پہلے دن بڑی سنخیہ میں لوگ جھتے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ام ہاؤس رانے والی ایک سڑک کو بند کر دیا گیا ہے اور دوسری سڑک پر لمبی کتاریں لگے ہوئی ہیں یہ وہ گرامیڑ ہے جو الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے ہیں مکھ منتری بھوپیش بھگل سے ملاقات کریں گے اپنی سمشہیں ان کے سامنے رکھیں گے یہ مہتپور چیز ہے کہ اتنی لمبی کتار پہلے ہی دن اس اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی امیدیں اس سرکار سے کتنی زیادہ ہیں اور ان امیدوں پر اترنا بھی ایک بڑی چنوٹی ہے کسی بھی سرکار کے اندازہ اگر یہ گمچھے ہیں جو تمام لوگ اندر جا رہے ہیں انکہ گمچھے اتروا لیے جا رہے ہیں لیکن یہ کالے گمچھے نہیں ہیں اگر کالے گمچھے ہوتے تو وہی سکتی ہو جاتی جو بھاج پا کے شاسنکال میں لیکن یہ کہیں نہ کہیں اتنے دور سے آ رہے ہیں تو گمچھے کیوں اتروایا جا رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں بڑا مسئلہ ہے کیا یہ سیکیورٹی کے مدینظر ایسا کیا جا رہا ہے اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے گمچھے سے گمچھے پہن کر کے کوئی اندر جائے اس میں کیا دکت ہو سکتی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے بہرحال اب سے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائن ادھر لگی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جندرشن شروع ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں آنا شروع ہو جائیں گے تمام لوگ جو آ رہے ہیں آپ لوگوں کے گمچھے بھی ہٹوا لیے گئے ہیں آپ گمچھے پہن کے نہیں آئے تھے جو گمچھے پہن کے آنے والے لوگ ہیں ان کے گمچھے ہیں ہاں پہ ٹنگوا لیے گئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ٹھیک کیا ہے گمچھے ہاں سراشی کے دیسی سے ٹھیک کیا ہے جو گمچھے کے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو رکھنا ہی پڑے گا سیم صاحب کے پاس تھوڑ دھر کا تھوڑ جانا پڑے گا بھائی اس کو تو رکھنا ہی پڑے گا کانگریس کے دیسی سے دم سے بھی نظر آ رہے ہیں کانگریس سے کم سے بھی ادھر ہوا لیے گئے ہیں یہ بڑا دلچس پہ چلیں اندر چلیں گے اور جائزہ لیں گے کہ سیم کس طرح سے اپنی چوپال لگاتے ہیں لوگوں سے کس طریقے سے بھیٹ ملاقات کرتے ہیں کیامرا میں اکلیش کے ساتھ رائپر سے روپیش موسیقا